جا سلام علیکم اوہے گندے بچے کتنا گندہ مو کیا ہوا ہے یار تو نے توبہ 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 کوئی حال نہیں ہے تیرا اور چارہ بھی تیرا اس حالت میں پہلے مجھے اپنا پیٹ تو دکھا ہوں تیری اوہے ٹوڈو مارنے لگا تھا بات تمیز درا دیا یار تو نے تو مجھے اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ یہ گناہ آپ اور آپ کے گھر والے خیر آفیس ہوں گے تو فینڈز پیٹس پیلوگ ہم کافی ٹائم کے بعد مطلب تین چار دن ہو گئے ہیں میں نے ویڈیو نہیں بنائی ان کی تو اٹسا ہے ان بیٹھ سوڑ گوڈ پیزہ کی ویڈیوز پر بیزی تھا اس وجہ سے تو بیوی اس نے مجھے کتم جیسے اس نے اٹیک کیا نا مجھے ڈرہ دیا اس نے لیکن کوئی نہیں خیر ہے بچہ ہے اپنا یار کوئی بات نہیں ہاں بٹا کیا بس کر دے بس کر دے اتنی حرکتیں اچھی نہیں ہیں تیرے لیے ٹھیک ہے نا تو چلو چارہ کھاؤ شابش چارہ بھی اور بندہ بھی سارا کچھ ان کے اندر مکس کیا ہوئے ہم نے اور اس کی کھرلی جو ہے نا وہ کھرلی سے ساف رہت ساف نہیں اس نے پیچھے پیچھے اصل یہ نا یہاں تک پہنچ نہیں پاتا اور بچارہ رہا جاتا ہے یہ دکھیں ماشاء اللہ کتنے اچھے طریقے سے یہ کھا رہا ہے گوڑی آیا شابش شابش کھاؤ کھاؤ وہ بڑا گندہ بچہ ہے یہ اصل میں نخریلہ ہے نا نخریلہ ہے اس وجہ سے یہ ہمارا لارگا غلط فائدہ اٹھاتا ہے لیکن کوئی بات نہیں کرنے تو لارگ تو یار ہم اپنے پرندوں کو بھی دیکھ لیں جا کے خرگوشو بس بیٹا میں آگئے ایک منٹ تو میں یہ چارہ میں لے لی ہے کہ جا گیا اپنے خرگوشو بھی چارہ بھی تو ڈالیں اصل میں یار ایک ہاتھ سے موبائل اور دوسرے ہاتھ سے چارہ اور یہ پھر کباڑا جو پچھے ہو جو پچھے ہو جو پچھے ہو جو میں آگیا ہمیں آگیا بسم اللہ الرحمانم اندھیرہ تو فلی اندھیرہ ہو گیا یار بس بس کدھر جانا ہے باہر نہیں جانا اب آپ لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہے تو فرنس اندر تو بہت ہی اندھیرہ ہو گیا اور ان کے لئے تو رات ہوئی ہے جیسے اسٹریلین بھجیز کھاں گئے کدھر ہیں سارے کدھر ہیں کدھر ہیں کدھر کے چلے سارے اے اے کدھر ہو ان کے لئے تو رات ہوئی ہے میرے خیال سے تو چلو کوئی بات نہیں دانہ پانی چیک کر لیتے ان کا دانہ ٹھیک ہے پانی پانی بھی ختم ہو گیا یار اصل میں ایک دو دن ہو گیا میں آ رہا ہی نہیں اور وہ ہیں کدھر سارے وہ بیٹھے ہوں ہیں پیچھے میں کہا پتہ نہیں کہا چلے گئے ہیں لیکن ادھر ہی ہے ٹھیک ہے بس 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 خرگوشوں کے لئے ہم نے یہ لگایا تو تھا وہ نیچے کھا گیا لیکن اندر کچھ نہیں آیا اس کے اور فیمل لے کے جا رہی تھی وہ شاپر وغیرہ اور نیسٹنگ وغیرہ لے کے جا رہی تھی تو میں نے کہا یار بجائے چوزوں کے ساتھ چوزیں کھا جائیں گے اس کے بچوں کو اس لئے میں نے ان کو کر دیا تو اب چارہ کھاؤ شاپاش تو لوسن میں نے کچھ اٹھا لیا جو میں ڈالنے لگا ہوں ان کو چلو بھے لوسن کھاؤ مزے اڑاؤ چلو شاپاش بیٹا پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں پیچھے ہو جا تو میں نے بھئی لوسن ڈال دیا لوسن کھائیں گے لوسن سے مزہ آئے گا لیکن اندر تو الکل ہی اندھیرا ہوا ہے اور یہ سارا کورڈ کر دیا گیا اندر تھوڑا سا تیمپریچر جو ہے وہ ہلکا مجھے سردی تو فیل ہو رہی لیکن وہ والا لیول نہیں ہے جو آج باہر ٹکا گئے سردی ہے چلو 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 بیٹا تو یہ والا کیج ہمارا خالی ہو گیا بچارہ ان کا دانہ جو ہے ان کو ڈال دیتے ہیں بجیز آجو بیٹا کھاؤ یہ دانہ میں آ چکا ہوں باہر اور اس کی بدماشیاں چل رہی ہیں اس طرح اس کو کھا لے وہ کھا گیا ہے اور تیرے سے نہیں ہے کھایا جا رہا ہے ہاتھ میں گیا کچھ بھی نہیں ہے وہ کھاؤ پہلے چلو ہم نے ان کو لہوری بندہ ڈالنا شروع کیا ہے ہم ٹھوڑی مکس کر رہے ہیں اور شام کے ٹائم نہ صرف ان کو ڈال رہے ہیں سوڑی بندہ جو پاورڈر ہوتا ہے چھلکوں کا اور ان کا جو گرینڈ کیا ہوتا ہے ان سب کا جو پاورڈر ہے اور اس کی حرکتیں اب دیکھ لیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو کام ہے یہ ظالمانہ کام بس کرتے ہیں اس کی حالت ہے دیکھیں اس نے اپنی حالت کیا کر لی ہوا اتنا کندہ بچہ بنا ہوا ہے لیکن الحمدللہ اس کا پیڑ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے لیکن چارہ جو بچہ ہوا ہے وہ تو ڈال دیتے ہیں اس کو چارہ یہ پڑا ہوا ہے مارے پاس تو چارہ ہم اٹھا کے ان کو ڈال دیتے ہیں چل 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 باس کرو غصہ نہ کر میرے بٹا چارہ کھا شاباش چلو اصل میں یہ بندہ بھی اتنے شوق سے میرے خیال سے نہیں کھا پا رہے کہ یہ دیکھیں بندہ بھی ایسی پڑا ہوا ہے اور یہ چارہ تو ابھی چلو میں نے ڈال دیا ان کو لیکن بندہ یہ شوق سے نہیں کھا رہے کیوں نہیں کھا رہے بچوں کیا بات ہے تمہیں کوئی بات نہیں ہے کھانا شروع کر دیں گے اصل میں پہلے جو ہم وہ بندہ بن وہاں کھلائے تھے شیخ صاحب سے جن کے پاس وہ بہا ہیوی تھا چطرہ ان کا ڈال لے دے فورمولا لیکن پھر ہم نے کہا یہ کیا ہے سارا کچھ تو اب ہم لے کے آئیں یہ کہ چلو لوری بندے کے ساتھ سوڑی بند کھلائیں انہوں نے کہا یہ انف ہے اور میری جو سجیشن وہ یہ تھی کہ اگر اب یہ جو بچا ہون ہے صرف اس کے بچنے کی وجہ ایک یہ کہ ان کے اندر اگر میں جس طرح رات کو روٹیاں بھگو دیتا تھا بھگونے کے بعد روٹیاں اس کو پانی میں یعنی کہ اس کو بلکل ایسے نہ کر دیتا تھا کہ وہ روٹی والا ہی پانی بن جاتا تھا اس کا پانی نہیں آپ نے پھینگنا اگر آپ کوشش کریں اس طرح تو آپ ان کو اس طرح بھی کھلا سکتے ہیں تو اسی پانی کے اندر میں اس کا جو بندہ تھا وہ تیار کر لیتا تھا اور اس کے ساتھ جناب یہ ماشاءاللہ ایسے صفائیت چٹ کر جاتے تھے کہ میں کہتا ہوں جیسے کہ ان کو کہہ لو کہ اس موسم میں مشلی کھانے والا سین ہوتا ہے یہ اس طرح کھاتے تھے تو میں اب سوچ رہا ہوں انہوں نے مجھے ایک چیز سے اوٹ رہا ہے کہ بھئی بندہ کے اندر اگر آپ روٹی کھلا ہوگے تو ان کو بند پڑ جائے گا تو بند سے جناب جانورز آیا ہو جاتا ہے تو میں نے کہا وہ تو تب ہوتا ہے جب ہم روٹی کھلائیں یا خوشک روٹی کھلائیں یا ثابت روٹی کھلائیں یا گلی روٹی ان کو کھلا دیں لیکن میں ان کو اس طرح میش کر دیتا تھا جیسے کہ ایک ملک شیک نہیں ہوتا روٹی کا ملک شیک اس طرح کا میں ان کو بنا کے اس کے اندر پھر پانی کے اس مانے کے اندر یہ سارے بندے کو مکس کر کے جو تھا نا وہ میں بنا دیتا تھا تو یہ بلکل کھا جاتے تھے تو مجھے لگ رہا ہے اور یہ بندہ جو بچ رہا ہے اس کی وجہ بھی صرف اور صرف یہ ہی ہے تو توڑی تک کھا جاتے ہیں ظاہری بات ہے اس کو جب پانی لگ جاتا تو پھر وہ نہیں چھوڑتے تو فرنس یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا ویلوگ بھاگتے باگتے ہیں تو یقین ہے آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لئے تو لائک سب کرتے ہیں جہاں چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گئے ٹھیک 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 �